اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپڈیٹ نیوز پربھنی مہاراج سے انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریسی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل 23 اکٹوبر کو پورے پربھنی دسٹک کے تمام نو تعلقوں میں کہیں پر بھی کسی خصم کی کوئی پابندی پربھنی زلہ پرشاسن کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہے کل 23 اکٹوبر کو بھی پورے پربھنی دسٹک کا مارکٹ کھولا رہے گا صبح نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو پہلے سے کھلا رکھنے کا آدش ملا ہوا تھا تو وہی پر مندیر مسجد گرجہ گرودوارے بودویہار ان کے لیے کوئی نیا آدش نہیں آیا تو وہاں پر ویسے ہی پوجا پراتنا عبادتیں ہوں گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی تو اسی کے ساتھ اسکول کالیج تیوشن کلاسز سینیما ہال شاپنگ مال جیم ان کے لیے بھی کوئی نیا آدش نہیں آیا ہے تو کل ملا کر کل 23 اکٹوبر کو پورے زلے کا مارکٹ کھولا رہے گا صبح نو بجے سے لے کر شام کے رات کے نو بجے تک آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو اہم خبر ہے وہ پورنا سے آئی ہے اور پورنا ندی میں گزستہ کل 21 اکٹوبر کو ایک لاش تیرتی ہوئی پائی گئی جو وہاں کے سنلہ پور شوار کے اندر کچھ لوگوں نے صبح ساڑھے آٹھ بجے ایک لاش کو پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو وہاں کے جو پولیس پاٹیل ہے ان کو اس کی معلومات دی گئی جو بھاسکر مانک راؤ مہترے ان کو یہ معلومات دی گئی تو انہوں نے پورنا پولیس اسٹیشن سے فون پر بات چیت کر کے پوری گھٹنا بتائی تو وہاں پر گھٹنا اس طرح پر پورنا پولیس اسٹیشن کے تھانا پرباری بھومے صاحب وہاں پر پہنچ گئے اور انہی کے ساتھ میں سہیت تھانا پرباری گھٹے صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں بیٹ جمدار کاکڑے ان تینوں نے فوراں جا کر گھٹنا اس طرح پر لاش کی جانکاری لیا اور اس کو اپنے تابع میں لیا اور تو آپ کو بتا دے کہ پورنا ندی میں جو لاش پائی گئی پوری طرح سے کجی ہوئی اور پوری طرح سے پھولی ہوئی لاش کو وہاں پر دیکھا گیا اور یہ جو معلومات پولیس پارٹل نے پورنا پولیس اسٹیشن کو دی تو ان کی معلومات کے آدار پر سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی اور اس کی آگے کی جو چھانبین ہیں تفتیش ہے وہ کی جا رہی ہے یہ لاش کس کی ہے اس کے بارے میں معلومات نکالی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ جو لاش ملی ہے اس نے جو سفید اور کالے رنگ کا ہف پینٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے پیر میں پلاسٹک کا ایک شوز بھی ہے ایسا پولیس ستروں کے طرف سے بتایا گیا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری جو اہم خبر ہے وہ بھارتی راشتری کانگریز کی طرف سے پربانی زیلا کانگریز کی طرف سے آج آج بائیس اکٹوبر کو جو یہاں پر کھنڈوبا بازار ہے وہاں پر ہستاکشر مہیم چلائی گئی کیندر سرکار نے جو کسان ویرودی مزدور ویرودی جو خانون جو قائدے بنائے ہیں ان کو ترنت پرباہوں سے ان کو رد کیا جائی اس مانک کو آج لے کر یہاں پر ہستاکشر مہیم چلائی گئی جس میں بڑی بڑی ہی تعداد میں کسان موجود تھے اور انہوں نے اپنے ہستاکشر وہاں پر دیئے تو آپ کو بتا دے کہ آج کی جو یہ ہستاکشر مہیم چلائی گئی تھی یہ پربنی شہر زلہ ادخش ندیم انعامدار صاحب ان کی ادخشتہ میں یہ آج پورا ہستاکشر مہیم چلائی گئی تو انہوں کے ساتھ میں پردیش اپاددکش گفار ماسٹر صاحب بھی موجود تھے تو انہوں کے ساتھ میں کارپوریٹر بنڈو پاسلنگ صاحب بھی موجود تھے تو انہوں کے ساتھ میں سابقہ سباپتی اور کارپوریٹر محمود خان صاحب بھی موجود تھے تو انہوں کے ساتھ میں پردیش کے علپ سنکک کے اپاد دیکش عبدالسطہ رینامدار صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں کارپوریٹر سنیل بابا دیشمک بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں ایڈوکیٹ موجاہد صاحب بھی موجود تھے امول جادو صاحب انہی کے ساتھ میں اسلم خان صاحب بھی موجود تھے سجی احمد خان بھی موجود تھے تو سید جاوید صاحب عبدالرحمن صاحب اور بڑی تعداد میں کارے کرتے پدہ دکاری آج کے اس ہستاکشر مہم میں موجود تھے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی جو اہم خبر ہے ان تمام مسافروں کے لیے ہے جو ریلوے شروع ہونے کے انتظار میں تھے تو ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے جو ناندیڑ پنویل ناندیڑ ریلوے کو پھر کل سے شروع کیا جا رہا ہے تو کل تیس اکٹوبر کو ناندیڑ پنویل ناندیڑ اس ایکسپریس گاڑی کو شروع کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ کل کل ساڑھے پانچ بجے تیس اکٹوبر کو ساڑھے پانچ بجے ناندیڑ سے یہ ناندیڑ پنویل ایکسپریس گاڑی روانہ ہوگی تو اسی کے بعد میں چھے بچ کے چھے منٹ کو یہ گاڑی پورنا پہنچے گی تو اس کے بعد میں یہ گاڑی پنویل ایکسپریس پربھنی میں چھے بچ کر تیس منٹ کو پہنچے گی ایسا بتایا گیا ہے تو وہیں پر گنگا کھیڑ کو سات بچ کر چودہ منٹ اور پرلی ویجنات پرلی ویجنات کو آٹھ بچ کر پندرہ منٹ کو پہنچے گی تو اس کے بعد لاتور روڈ کو یہ نو بچ کر پچپین منٹ کو پہنچے گی تو اسی طرح سے یہ ریل گاڑی کل چلے گی تو یہ بہت زیادہ ضروری تھے ایسے اسٹیشن کے نام ہم نے ٹائم اور نام آپ کو بتائے ہیں تو چوبیس اکٹوبر کو یہ واپس پنویل سے ناندر کے لیے روانہ ہوگی چار بچ کے دس منٹ کو یہ پنویل سے ناندر کے لیے روانہ ہوگی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی جو اہم خبر ہے وہ پربھنی ڈسٹک کے سینو تعلقے سے آئی ہے اور آپ کو بتا دے کہ آج بائیس اکٹوبر کو آج کے دن شام پانچ بچ کر چالیس منٹ کو حسم کالونی کے ایک مکان کے اوپر بجلی گر چکی ہے اور یہ بجلی گرنے سے خوش خسمتی کی بات یہ رہی کہ کسی خسم کا جان کا نقصان نہیں ہوا ہے صرف بجلی گرنے کے وجہ سے گیلری کا کچھ حصہ ٹوٹ کر نیچے گرا ہے آپ کو بتا دے کہ لینگوڑے پریوار کا یہ گھر تھا جو حسم کالونی میں رہتے ہیں اور آج بائیس اکٹوبر کو شام سے ہی موصلہ دار بارش ہوئی ہے گرج کے ساتھ بجلیاں کڑکی ہے اور سیلو میں دن دہارے شام کے پانچ بچ کر چالیس منٹ کو یوں بجلی شہر میں گرنا یہ کافی تاجب کی بات ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کافی سیلو تعلقے میں ڈر کا ماحول پیدا ہو چکا تھا وہیں آپ کو بتا دے کہ آج بائیس اکٹوبر کو پورے سیلو تعلقے کے الگ الگ جو علاقے ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پر ایسی برسات ہوئی ہے کہ مانو آسمان پھٹ چکا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی سب سے اہم خبر پر نظر چھٹی جو اہم خبر ہے وہ پربھنی میں جو کوویڈ ہسپیٹل ہے حاجی اشرف پاڑیلا کوویڈ ہسپیٹل یہاں پر ہنگولی کے ایک پیشنٹ پرکاش دھگے صاحب پچھلے پچیس دنوں سے یہاں پر وہ ایڈمیٹ تھے اور کافی سیریس کنڈیشن میں ان کو حاجی اشرف پاڑیلا کوویڈ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا لیکن تعریف کرنی ہوگی یہاں کے ایکسپرٹ ڈاکٹروں کی جنہوں نے پلازما تھرپی کے ذریعے ان کا علاج کیا ہے اور آج بائیس اکتوبر کو وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ ریپورٹ کور کی ہے آپ دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ میں ڈاکٹر خاجہ خان حاجی اشرف پاڑیلا ہسپیٹل کی طرف سے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے دو سپٹیمبر سے ہم کورونا کوویٹ کے کرٹیکل پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور انہیں اچھے سے اچھے سویدہ دے کر ان کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور کئی کافی لوگ یہاں سے ٹھیک ہو کر گئے ہیں جس میں سے ہمارے پاس کہ یہ آج میسٹر پرکاج ڈھگے جو کہ انگولی کے عدیت دیاگنوسٹک سینٹر پر سے آئے تھے جن کا اسکور پچیس میں سے پچیس ہے یہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری ٹیم ہمارے جو ڈاکٹر سید خلیل صاحب جو کہ ڈین بی میڈیسین ہے ان کے اندر میں پوری ٹیم گائیڈ ہوئی ہے ڈاکٹر روی شندے ایم ڈی میڈیسین ڈاکٹر سومانی سر ایم ڈی میڈیسین ڈاکٹر سناولہ سر ایم ڈی میڈیسین اور کافی کئی لوگ ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر رحمت ڈاکٹر راؤت ڈاکٹر خاجہ خان ڈاکٹر سوفیہ ڈاکٹر شبستان ساری ڈاکٹر جوہتو راتھوڑ ڈاکٹر شفی سر ڈاکٹر میمن سر ڈاکٹر میمن سر ڈاکٹر میمن سر جو اتنی سویدہ اور اتنی critically ill patient کی authority دینے کے لیے ہمیں جوہتو authority دے رکھی ہے افزل پاڑیل اسیٹ نے ان کا بہت بہت دل سے ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو انہوں نے اتنی شوٹ دے رکھی ہے کہ critical سے critical بھی patient آپ لوگ low اور ہم آپ کے ساتھ ہیں پوری طرح سے اور یہ ہمیں بتاتے ہو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ patient ہمارے پاس سے discharge ہو کر جا رہے ہے جو کہ ان کو ایک special اور ساتھ میں associated disease لے کر آئے تھے جو کہ سبھی جانتے ہیں well known disease جو امیتہ بچن کو بھی ہے مایستینیا گریویس میرے پیتا جی کو ساس لینے میں تکلیب ہو رہی تھی ہجی آسرپ پاڑیلہ کوڑیل ہسپیڈل میں 24 سپیٹمیر کو ہم لے کے آئے دے جو ان کا سٹیٹی سکیان سکور تھا 25 out of 25 تھا جو ہنگولی کی ہسپیڈل کی جو ڈاکٹر لوگوں نے بولے تھے کہ آپ ٹرائیولنگ نہیں کر سکتے وہاں تک جاں نہیں سکتے تھے ہم بہت ہسپیڈل ٹرائی کریں ناندیڑ ملٹی سپیشل ہسپیٹل آورنگ باڑ جیسے پر وہاں کوئی بیڑ آویلیبل نہیں تو رسپانس نہیں دی رہے تھے پھر ہم آبزر پاڑیلہ سر سے کانٹیکس سے ڈائریکٹری مانیجر میمن سر کے کانٹیکس سے ہجی آسرپ کوڑیل ہسپیٹل میں داخل ہوئے 24 سپٹیمبر کو وہاں سے ڈاکٹر کی ٹیم نے پورے اتنا فاسٹ ٹیٹمنٹ کر کے پورا ریکوار کر کے جو بھی پلازما ہوا جو بڑے ملٹی سپیشل ہسپیڈل میں یا بڑے سیٹی میں ہوتا جو یہاں پربانی جیسے سیٹی میں آویلیبل کرے اور جو سٹاپ نے پورے ڈاکٹر سر نے سب نے اور سپیشلی تھانک تھانکس میں کہوں گا کھلیل سر نے جو پورا سپورٹ کیے آل ڈاکٹر کو سب کو ٹیٹمنٹ کر کے اور سپیشلی تھانکس فور افزار پاڑالا سر نے جو اتنا سارے آرنجمنٹ کر کے سب کو کوپریٹ کر کے انکریج کرے ڈاکٹر سب کو ڈاکٹر میمن سر ڈاکٹر خریل سر ڈاکٹر شفی سر ڈاکٹر خاجہ سر ڈاکٹر راوز سر ویجائے سومانی سر ڈاکٹر رویش اندیس سر ڈاکٹر سلاولا اور سبی سٹاپ ڈاکٹر سٹاپ سب نے بہت کوپریٹ کرے آج آہاں سے پاپا سٹیبل ہے اور بلکل اچھے ہوکے جا رہے ہیں یہ اس سے ڈاکٹر کا سب کا شکریہ گزارو 20 دن پہلے 20 سے 25 دن پہلے ڈاکٹر پرکاش ڈاکٹر پرکاش ڈاکٹر صاحب جو ہمارے پاس 60 سیوریٹی اسکور 25 بائی 25 لے کر آئے تھے جو کہ بہت زیادہ سیریس تھے ان کا جو سیچوریشن 60 پرسنڈ تھا اور وہ نون کیس آف مایس تینے گریویس ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ریگولرلی بہت سیریس کنڈیشن میں آئے تھے ہم نے جو بھی انٹی وائرل میڈیسین اور جو بھی کوویڈ 19 کے لئے جو پروٹوکال ہوا ہے اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ دیا پلس ہم نے ہمارے ایڈیشنز میں ان کو پلازما تھرابی دیئے ہیں پلازما تھرابی دینے کے بعد سے ان میں اچھا ایمپرومنٹ ہوا اور آج جو ہے 23 سے 24 دن کے بعد آج اچھی کنڈیشن میں with saturation 98 6 لٹر اوٹو پہ ہم ان کو ڈیچارج کر رہے ہیں وہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ ہمارے لئے پربنی کے لئے اور آشرف پڑیلا کوویڈ سینٹر کے لئے سب کے لئے ایک مثال ہے اور اتنا سیریس پیشن اچھا ہو کے جا رہا ہے فیزیشن ڈاکٹر ویجے سومانی ڈاکٹر روی شندے ڈاکٹر سنا اولا یہ لوگ کوئی پاتری سے آیا تھا کوئی بسمت سے آیا تھے اور سومانی سر جو ہے پربنی سے ان سب لوگوں کا ہم کو کوپریشن رہا ہے اور ساتھی ساتھ میری ٹیم جو یہاں پر کوویڈ سینٹر میں آشرف پڑیلا ہسپٹل سینٹر میں جو کام کی ہے میرے ساتھ میں جو 24 گھنٹے ڈاکٹر میمن سر اور ہمارے جو اور آسسٹنٹ ڈاکٹرز ہیں فیمیلز میں ڈاکٹر توبا ڈاکٹر شبیستہ سوفیہ اور سینئر ڈاکٹرز میں ڈاکٹر زبیر ڈاکٹر عنیف ڈاکٹر رحمت یہ سب لوگوں نے بہت اچھے سے کوپریٹ کیا اور اس کوپریشن کے وجہ سے اور ہسپٹل کے کوپریشن کے وجہ سے اور ہماری جو ہسپٹل رہتی ہے میٹھو بھائی ہمارے موسا صاحب اور موین مولوی صاحب اور باقی جو بھی دیگر ٹیم کے میمبر سے اور ہمارے ریسپشن والے جو افراد ہیں جیسا فیرو صاحب ہے رائیس صاحب ہے پھر ہمارے جو میڈیکل کی جو موین پٹیل صاحب جو ہیں ان کا بھی ہم کو بہت کوپریشن ہوا اور دوسرا ہمارے بچے ہمارے جو سٹاف ہے ہمارے جو بردر ہے جو ہمارے سسٹر ہے ان لوگوں کا بھی بہت کوپریشن تھا مجھے ایک لذب میں یا ایک آواز پہ پورے بچے ایک ساتھ آ جاتے تھے کوئی بھی امرجنسی میں میرے لئے تو میں سب کا سب کا شکر گزار ہوں اور میرے لئے میڈیکل بولیڈن ہے اس میں چوپن ہزار تین سو پندرہ لوگوں کے نمونے لئے گئے تھے ایسا بتایا گیا ہے تو وہیں پر ان میں سے جو ریپورٹ نگیٹیو آئی ہے ایسے پیشنٹ کی تعداد ایسے لوگوں کی تعداد سنکالیس ہزار چھے سو چھبیس بتائی جا رہی ہے دو سو اٹھاون لوگوں کی موت کورونا کے وجہ سے پورے ڈسٹک میں اب تک ہو چکی ہے تو وہیں پر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو ایسے پیشنٹ آج بھی دو سو تیس بتائے جا رہے ہیں دو سو تیس پیشنٹ پربنی کوویڈ ہسپیٹل میں اور الگ کورونا کی چپیٹ میں آنے والے پیشنٹ چوبیس بتائے جا رہے ہیں تو پورے پربنی زیلے میں ایک کی موت کورونا کے چلتے ہوئی ہے سو ہسپیٹل میں ایک مہیلہ کی موت آج ہونے کی بات بتائی جا رہی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زیلہ پرشا دانوالوں کا اپنے دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالی جی ایسی اپیل بار بار زیلہ پرشا سن آپ سے کر رہا ہے ہم اپنے درشکوں سے گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زیلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپڈیٹ نیوز موسیقی موسیقی موسیقی